حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں میں سیونٹی فور میں حضرت کے پاس تھا مدینہ تیبہ میں تو اسی وقت وہاں اطلاع آئی کہ حضرت کے نباسے حضرت بن حارون صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت کے پاس پھر اور خطوط آنے شروع ہوئے ہندوستان پاکستان مختلف جگہوں سے تازیت کے سلسلے میں تو مرنس صاحب کی والدہ محترمہ کا ایک حریضہ ابباجی کے نام آیا انہوں نے اپنے حریضے میں حضرت سے فریاد کی اور لکھا کہ ابباجی آپ کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہی ہوگا کہ مرہوم کو کس نے مارا کیونکہ جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب نبر اللہ مرقدہ تو بلکل پاکستان تشریف لے گئے ٹھیک تھا اور ابھی کوئی چھالیس ورس کی مشکل سے عمر ہوگی بلکل تندرست روز سنتے تھے کہ آج فلان جگہ دو گھنٹے بیان ہوا وہاں اتنے گھنٹے بیان ہوا ناشتہ کیا اور پتہ نہیں کیا کوئی پیٹ میں غزہ پہنچی اور خون شروع ہوا اور ہسپٹل لے جا رہے تھے کہ رستے میں اللہ کو پیارے ہوگئے تو ان کے صاحب زادے بہرنا ہارن صاحب ان سے بھی کم عمر میں اللہ کو پیارے ہوگئے تو ظاہر ہے کہ اور وہ ابھی تو بہت کم عمر تھے مہرنہ صاحب تو ان کی والدان حضرت کو فریاد کی اببا جی آپ کو اہلِ تجربہ اپنے خسر صاحب کا انہیں معلوم ہوا ہوگا ان سے بھی کم عمری میں شوہر چلے گئے مہرنہ حرون صاحب تو مہرنہ حرون صاحب کی مہرنہ اہلیہ نے مہرنہ صاحب صاحب کی والدہ نے حضرت کو لکھا کہ اببا جی آپ کو تو اللہ کی طرف سے معلوم ہی ہوگا کہ مرہوم کے ساتھ کس نے کیا کیا یہ الفاظ تھے ان کے کہ میں نے سنیا تھا حضرت کو خط اور جواب بھی مجھ سے لکھوایا حضرت نے مجھ سے لکھوایا تھا کہ وہ اس میں لکھتی ہیں کہ مرہوم کے ساتھ کس نے کیا کیا کس نے زہر دیا کس نے سہر کیا کس نے مارا کیوں مارا تو آپ مجھے میں اللہ کا واسطہ دے کر اببا جی آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اس شخص کا پلیز مجھے نام بتا دیں تاکہ میں عمر بر ہاتھ پھیلا کر اسے کوستی رہوں اور مالک سے اس پر لعنت بھیچواتی رہتی تو حضرت نے سارا خط سن کر لکھایا عزیزہ سلمہ اس میں آگے حضرت نے لکھایا کہ میری بچی یہی الواز میری بچی میری پیاری میری لادلی تو یہ کبھی نہ سوچنا کہ مرہوم کے ساتھ کس نے کیا کیا میں نہ لکھوا تھا مگر صرف اور صرف تیری دلداری کے خاطر لکھواتا ہوں کہ ایک شخص میرے یہاں آتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ ہے مجھ پر جادو کرنے کے لیے اسے میرے پاس بھیجا جا رہا ہے لیکن وہ شخص جب میرے پاس آتا تھا تو میں ہمیشہ اسے مرغ ہی کھلاتا تھا میرے یہاں نہیں ہوتا تھا تو کہیں سے حاصل کر کے بھی اسے مرغ ہی کھلاتا تھا اس لئے یہاں نہ سوچنا کہ مرہوم کے ساتھ کس نے کیا گیا بلکہ ان کے لئے صالح پھر آگے انہیں نے حضرت نے اپنی نواسی کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ شکو اور شکایتوں اور فریاد سے فریاد کی تو انہیں مرہوم کو اطلاع بھی نہیں ہوتی ہوگی انہیں اطلاع ہوگی جب تم ان کے لئے یہ صالح سواب کروگے صدقہ خیرات کروگے سواب پہنچے گا تو انہیں فائدہ بھی ہوگا اور تمہیں یاد بھی کریں گے یہ خط ختم کر کے پھر حضرت نے ایک اور خط لکھوایا وہ لکھوایا کہ ان کے نام ان کے اببہ کے نام یعنی مولانا صاحب صاحب کے نانا جان کے نام حضرت نانا جان کون تھے حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب ایک دفعہ ہم حضرت شیخ قدس روح کے معتقب سے عید کے دوسرے تیسرے دن نکلے اور ابھی حضرت وہیں مقیم تھے رمضان مبارک کے بعد ہزاروں آدمی ہوتے تھے تو وہاں اگر حضرت کچھے گھر میں چلے جائے تو مہمان پھر یہاں روز اکیلے رہیں گے تو اس لئے حضرت مہمانوں کے کم ہو جانے تک جدنوں کی وہاں گنجائش ہو اس کے باہر وہاں تک حضرت ڈاری جدید میں قیام فرماتے تھے تو حضرت سے مل کر ہم لوگ وہاں نکل رہے ہیں تو حضرت مہمانہ اظہار حضرت مہمانہ اظہار حضرت مہمانہ اظہار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں ہمیں دیکھا کہ وہ روتے ہوئے دونوں بھائی نکل رہے ہیں تو روتے ہوئے انہوں نے ایک پرچہ لیا اشار سے بڑا ہوا اشار لکھے ہوئے سارے کے سارے کہیں ہوگا میرے پاس ابھی بھی ہو تو ان کے نام وہ ابھی کسی سے بات قریب میں ہوئی تھی وہ کہنے لگے مجھے نہیں محروم تھا کہ مولانا سہار صاحب کے نانہ ہوتے ہیں مولانا اظہار صاحب جو سہاردپور میں حضرت کیا پورے رمضان میں جو یحسین کے بعد کی دعا کراتے تھے تراوی کے بعد میں نے کہاں ہوئی ان کے نانہ مولانا سہارد صاحب کے نانہ مولانا اظہار صاحب تو ان کے نام حضرت نے گرہ میں نامہ لکھوایا کہ عزیزم مولی اظہار صلی اللہ مولانا اظہار صلی اللہ مولانا جو مضمون تھا تازیت کا حضرت روانا حرون صاحب کے وسائل کے سلسلے میں وہ لکھوایا اور اس کے بعد بھی حضرت نے لکھوایا کہ یہ جملہ خاص میں نے کہاں دھکا دیا دھکا حضرت نے چونکہ میں نے لکھا تھا اس لئے وہ خط بھی شاید ان کے پاس ہے ابھی تو اس میں حضرت نے لکھوایا کہ مولانا مولانا اظہار صاحب کے نام لکھوایا اس خط میں کہ مولوی انعام کے بعد آپ ہیں اور آپ صاحب کی ایسی تربیت فرمائیں جس سے وہ اپنے دادا اور پردادا کی جگہ سنبھالنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو حضرت کو کیا معلوم کہ مولانا اظہار صاحب پہلے انتقال کریں گے مولانا اظہار صاحب پہلے انتقال کریں گے صاحب فرمایا اس میں کہ مولی انعام کے بعد آپ ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا کہ مولانا اظہار مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت مولانا اظہار اور اظہار صاحب نے ماشاءاللہ چونکہ ساری عمر سے وہ ہی تھے اسام الدین میں اور علم کا بہاڑ تھے وہ زبردست کیا اردو کیا فارسی کیا عربی کیا کتابیں اور روحانیت میں کیا تھے کہ انتقال کیسے ہوا کہ وہ مشورہ ہو رہا ہے صبح دس بجے کے چلو دن بھر کے لیے کیا کام ہوں گے کیا بہان ہوگا کونسی جماعت کہاں جائے گی اور کونسی جماعت آ رہی ہے اس کے لیے کیا نظم کرنا ہے وہ باتیں سب سے ہو رہی ہیں سب چاروں طرف مجمع پورا کمرہ بھرا ہوا ہے اچانک آسمان کی طرف مرحبا مرحبا آئیے آئیے تشریف آئیے السلام علیکم کر کے چلے گئے اوپر سے لینے کے لیے بھائی جیسے بھائی جان نے آسمان وانو کہا السلام علیکم تب الکل ہو بہو دونوں میں نے وہ کہتے ہیں عاشق معاشوق اتنا اتنی محبت تھی ہم دونوں بھائیوں سے اتنی زیادہ تو ایک ہی انداز سے دونوں گئے ہیں تو میں نے کہا دھکا حضرت شکہ کیسا کہ حضرت کو کیا معلوم کہ مولانا انام الاصل صاحب کا انتقال پہلے ہو گئے یا مولانا اظہار صاحب کا پہلے انتقال ہو گئے لیکن حضرت کیا صاحب لکھو آ رہا ہے کہ مولوی انام کے بعد آپ ہیں اور آپ صاحب کی ایسی تربیت فرمائے جس سے وہ اپنے دادا اور پردادا کی جگہ سنبھالنے کے قابل ہو سکے اور بھی ماشاءاللہ اور انگاباد کی اجتماعات کے بعد ابھی وہ ملیشیا اور انڈونیشیا کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ کیا حضرت شکہ قدسرلہ کی دعاوں میں اور حضرت کے دھکے میں کیا تاثیر بھی اور کتنے طویل تاثیر کتنا یہ تاریخ حضرت شکہ قدسرلہ نے بنا دی ساری دنیا کے ملکوں کی کیا انگلینڈ کی کیا ساؤد افریقہ کی اب آپ ساؤد افریقہ جائیں تو جی خوش ہو جائے گا اس موسم میں تو ایک بہار ہے کہ یہاں بخار شریف ختم ہو رہی ہے وہاں فرنہ حدیث کی کتاب ختم ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد میں یہ جو تقریبات کا بخار شریف کا اور حفظ کے سلسلے کی تقریبات کا سلسلہ ہے قیامت تک کیلئے اللہ اسے باقی رکھے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و شفیئنا و حبیبنا و سندینا و مولانا و حمدی و بارک و سندینا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفیل آخرتی حسنا وقینا آذابالنا آمین